Honorable Senator مشتاق صاحب شکریہ Mr. Chairman بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے Mr. Chairman کو Minister صاحب اگر یہاں آ جائیں Mr. صاحب ابھی گئے ہیں آ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو روانڈا کے سینٹ کے پریزیڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کے پوری وفت کو یہ ہمارے لئے اعزاز ہیں ہم اس پہ خوش ہیں ان کی آمد پہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں Mr. Chairman سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی قیادت میں سینٹا پاکستان کا ایک جلوس جائے تمام سینٹرز کے ساتھ اور فلسطینی ایمبیسی کے ساتھ ازاری ایک جہتی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی ایمبیسی کے بعد وہی جلوس آپ کی قیادت میں تمام پارلیمنٹیرین اور سینٹرز کا امریکی ایمبیسی پہ جائے اور جو قتل عام کا لائسنس اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے تو امریکہ کی مضمت کریں اور ان کے خلاف اپنا احتجاج وہاں امریکی سپارت خانے کے سامنے ریکارڈ کریں Mr. Chairman سات اکتوبر کو غزہ میں جو بالخصوص واقعات ہوئے ہیں انسانی تاریخ کا ایک بترین محاصرہ ہے اور شدید ترین انسانی علمیہ ہے بری بحری فضائی تینوں اطراف سے اس وقت کارپٹ بمباری وہ غزہ کے اوپر ہو رہی ہے امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس یورپی یونین یہ مکمل طور پر سفارتی مالی سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اسلحی کی سپلائی بھی اسرائیل کو کر رہے ہیں ایک جینوسائیڈ ہے ایک میسیکر ہے ایک کارنیج ہے ایک نسلی صفائی ہے جو یورپی یونین امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے غزہ کے اندر جاری کیا ہے یہ جو وائٹ فاسپورٹ کا بات ہو گئی ہے وائٹ فاسپورٹ سے ٹیمپریچر آٹھ سو ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور وائٹ فاسپورٹ کے بم استعمال کر رہا ہے اسرائیل یہ بہر کرائم ہے جو کہ اسرائیل جس کا ارتکاب کر رہا ہے مساجد گرجگر ہسپتال سکولز بلا در ایخ بمباری اس کے اوپر کر رہے ہیں اور کرائم اگینسٹ ہمیورٹی کے اسرائیل جو ہیں وہ مرتقب ہو رہا ہے آج کی تاریخ تک نو ہزار لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں ایک سو بیس لوگ یہ مغربی کنارے میں شہید ہوئے ہیں بیس ہزار لوگ غزہ میں زخمی ہوئے ہیں اور دو ہزار لوگ مغربی کنارے میں زخمی ہوئے ہیں پچاس فیصد گھر تباہ ہو چکے ہیں اور بارہ لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں ایک بترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف پرزی اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں مستر چیرمن فلسطین کا مسئلہ یہاں بات ہوئی سات اکتوبر سے نہیں ہے انیس سو ستاسٹ سے بھی نہیں ہے میں بڑے عدب سے کہتا ہوں آرمی چیپ کے ساتھ فلسطینی سفیر نے ملاقات کی اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہماری حکومت نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ انیس سو ستار سار سے قبل کے جو سرحدات ہیں میں اس کو درست نہیں سمجھتا یہ قائدیازم کی پولیسی نہیں ہے یہ پاکستان کی پولیسی نہیں ہے اس کی کہیں بھی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی مستر چیرمن یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ انیس سو ستاسٹ کا یا انیس سو ارتالیس کا نہیں ہے یہ انیس سو سترہ کا ہے یہ ہے بل فورڈ ڈیکلیریشن میں اس کے دو جملے آپ کو سناتا ہوں اس مجیسٹی گورنمنٹ ویو ویت فیور ڈا اسٹیبلشمنٹ ان پلسٹین یہ ورڈ بول ان پلسٹین آپے نیشنل ہوم پر دے جیوش پیپل یہ دیکھیں ایک ملک ہیں اس کے باشندے ہیں اور برطانیہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک سے ان باشندوں کو نکال کر اسے جیوش نیشنل سٹیٹ بنائیں گے یہ انیس سو سترہ ایک سو چھ سال ہو گئے ہیں فلسطینیوں کے مظلومیت کے مسٹر چیئرمن یہ وہاں سے آیا ہے اسی لئے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا اسے یہ مغرب کی ناجائز اولاد اس کو قائد اعظم نے قرار دیا ہے اور قائد اعظم نے جو ٹومین کو خط لکھا ہے اس کے دو جملے میں آپ کو سناتا ہوں اس سے پاکستان کی پالیسی کا تعیون ہوتا ہے کوئی ٹو سٹیٹ ہمیں منظور نہیں ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی اسرائیلی ریاست کا قیام نہ ہمیں منظور ہے نہ بابا قوم کو منظور تھا انہوں نے ٹرومین کو لکھا تھا کسی اس کے دنچے درہیلی مجھے دیکھا تھا اوہم نے ترہیلی مجھے دنچے درہیلی رہی and basically wrong and invalid in law قائد اعظم نے two state theory کو wrong قرار دیا تھا unlaw قرار دیا تھا اس لیے فلسطین فلسطینیوں کا ہے سارا کا سارا ان کا ہے اور کسی کا فلسطین کی سرزمین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے پاکستان کی کسی پارلیمنٹ نے دو ریاستی حل کی طرف کوئی فارمولہ نہیں دیا ہے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے اس لیے فلسطین کی سرزمین پر illegal occupation کسی صورت جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے میسٹر چیرمنٹ میں اس موقع کے اوپر حماس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ حماس کے ترجمان ہے ابو عبیدہ میں ابو عبیدہ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں حماس کو سلام پیش کرتا ہوں میں غزہ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں میسٹر چیرمنٹ تین کام کیے ہیں حماس نے غزہ کے لوگوں نے نمبر ایک اسرائیل ناقابل شکست ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا نمبر دو نمبر دو یہ کہ جو عالمی اسلام کے حکمران اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے فلسطین کو نگلک کر کے اور جس کے بارے میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ لمبی لائن مسلمان ملکوں کی لگے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی عالمی اسلام کے اندر اس منصوبے کو ملیا میٹ کر دیا اور نمبر تین کام یہ کیا کہ امت کو امید دی امت کو قوت دی کہ اپنی آزادی کے لیے حریت کے لیے اپنی زمین کے لیے استعمار اور استعمار کی ناجائز عوالات کے خلاف جدوجہد کی جائے تو میں ابو عبیدہ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میسٹر چیئرمن کوئی میڈل اس کے سینے پر نہیں ہے کسی فوجی ایکیڈمی اسکری ایکیڈمی نے اس کے تربیت نہیں لی ہے لیکن وہ جرنیل جن کے سینوں پر میڈلز ہیں اور جو اسکری ایکیڈمی اسے پارے ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں میسٹر چیئرمن انہوں نے جو کیا اپنی آزادی کے لیے اپنی وطن کی آزادی کے لیے ملیٹری ایکیڈمی میں وہ پڑھا جائے گا اور آپ دیکھیں لاز آف وار کس طرح جنگی کھیڈیوں کے ساتھ سلوک کیا بیندلہ قوامی قانون کے مطابق اسلام کے قانون کے مطابق کہ خود اسرائیل کے جنگی کھیڈی ہماس اور ابو عبیدہ کی بہترین سلوک کی گواہی وہ اسرائیل کے اندر دے رہے ہیں تو میں ابو عبیدہ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے بدر کی یاد اہد کی یاد خندر کی یاد تازہ کی انہوں نے صحابہ اکرام کی یاد تازہ کی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کی وہ امت کے ہیروز ہیں اور انہوں نے امت کو کامیابی کا راستہ دکھایا میسٹر چیئرمن میں الجزیرہ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں الجزیرہ انہوں نے ان کے خصوصا ان کے جو صحابی ہیں وائل الددوح جن کے بیٹا بیٹی پوتا اہلیا سب کو خاندان کو قتل کر دیا گیا لیکن وہ اسرائیل کی جو وار کرائم ہے اس کو آشکارہ کر رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام میڈیا خراجی تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ اسرائیلی کرائمز کو دکھا رہے لیکن بالخصوص جیو نیوز نے اپنے ریپورٹرز لبنان کی سرحد پر بیچ کر وہاں سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی دیشت گردی غزہ اور فلسطینیوں کے مظلومیت دکھا رہے ہیں تو میں میڈیا کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں غزہ کے ڈاکٹرز کو غزہ کے پیرامیڈکس کو غزہ کے نرسنگ سٹاپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور میسٹر چیرمن میں یہ عرص کروں گا کہ یہ اخلاقی اور سیاسی سفارتی حمایت بہت ہو گیا عالم اسلام اسکری مداخلت کرے عملاً مداخلت کرے اسماعیل حانیہ نے یہ کہا ہے کہ کیا عالم اسلام آخری فلسطینی بچے کی قتل کا انتظار کر رہے ہیں تو میسٹر چیرمن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو اسماعیل حانیہ نے کہا کہ ہمیں دس فیصد اسلحہ دے دیں ہم آئندہ جمعہ آپ کو مسجد اقصہ میں پڑھوائیں گے تو عالم اسلام کیا کر رہا ہے وہ یونیٹڈ نیشن تو ہوسٹیج اب دا ویسٹرن بلوک بن گیا ہے او آئی سی انجبن غلامان امریکہ بن گیا ہے اور وہ خاموش تماشائی بن کے فلسطینیوں کی قتل عام کی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اگر آپ اسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ اسلحہ کی سپلائی کر دیں آپ کا مسجد تیل بن کر دیں مسٹر چیئرمن آخری بات میں یہ کروں گا اس کے بعد میں صرف تجاویز دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ دیکھیں غزہ یہ آپ کا آخری مورچہ ہے اللہ نہ کرے غزہ کا سکود ہو گیا تو اس کے بعد مسجد اقصہ کا انہیدام ہوگا اس کے بعد ہرمین شریفین پر اسرائیل کا خفزہ ہوگا یہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے جو ان کے پارلیمنٹ پر لگائے اس میں انہوں نے واضح اعلان اس بات کا کیا ہے اور اگر غزہ کا سکود ہو گیا اللہ نہ کرے غزہ کا سکود ہو گیا تو امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو امت کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اس لئے مسٹر چیئرمن میں یہ تجاویز دیتا ہوں کہ ان کے اوپر پاکستان مدعی بنیں اور اوائی سی کے پلیٹ فارم سے اوائی سی کو مدعی بنائیں نمبر ایک ناکبندی ختم کریں اور غزہ کے اوپر حملے ختم کریں اور غزہ کی حملے ختم اگر نہیں کر سکتے اور ناکبندی ختم نہیں کر سکتے تو پھر ٹیل بند کریں اور عملاً اسکری مداخلت مل کر کر لیں وہ جو پینتالیس ممالک کی فوج ہے جرنل راہیل شریف کی قیادت میں وہ کہاں ہے یہ جو ساٹھ مسلم ممالک کی اسی لاک ریگولر آرمی ہے یہ کہاں ہے ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آرہی چند ہوریت پسند ہیں جو دنیا کی بڑی دہشتگرد ریاست کے خلاف کڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں تو حملے بند کیے جائیں ناکبندی ختم کی جائیں اور اگر یہ نہیں ہوتے تو ٹیل بند کریں اور عسکری مداخلت عالم اسلام کریں دوسرا یہ ہمینٹیرین اسسٹنس کوریڈور جو سہرائی سینہ سے رفا کراسنگ کے ذریعے سے اس کو قائم کیا جائے تاکہ وہاں پہ خوراک عدویات اور دوسری ضروریات پہنچائے جائے تیسرا یہ کہ آزادی فلسطین کیلئے فنڈ قائم کیا جائے آزادی فلسطین کیلئے سب سے پہلے فنڈ قائدی آزم نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائم کیا تھا آزادی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے اور نمبر چار یہ کہ غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام امت مسلمہ کولیکٹیولی کر لے غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام کر لے اور نمبر پانچ یہ کہ عالم اسلام سفارتی بائیکارٹ کرے تجارتی بائیکارٹ کرے ان ممالک کا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سفارتی سپورٹ دے رہے ہیں اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹھو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسنوات کا بائیکارٹ کرے پاکستان مسنوات کا بائیکارٹ کرے پاکستان سفارتی بائیکارٹ کرے پاکستان سفارتی سیاسی اور مسنوات کی بائیکارٹ کے لئے مدعی بنیں آپ اسلامک کنٹریز میں اور چھٹھا یہ کہ انٹرنیشنل کرمیل کورٹ میں اسرائیل کے جو کرائم اگنسٹ ہیمیورٹی ہے اس میں پاکستان مدعی بنے اور متفقہ طور پر اوائیسی کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمیل کورٹ میں جائے اور اوائیسی اپنا ایک فوجداری عدالت قائم کریں اوائیسی اپنا اپنے پلیٹ فارم سے ایک فوجداری عدالت قائم کر کے اسرائیل کے جنگی جرائم کو وہ اس کی وہاں پہ سماعت کر لیں جو وہ غزہ کے اندر کر رہے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے فتح حق کی ہوگی فتح آزادی کی ہوگی فتح حریت کی ہوگی یہ جو فلسطین کا جنڈا ہے یہ انشاءاللہ لہرائے جائے گا کوئی اسرائیل نہیں ہے کابیس قوتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے انشاءاللہ یہ جنڈا یہ لہرائے جائے گا اور فرم در ریور ٹو در سی فلسطین ویل بی فری انشاءاللہ پورا کا پورا فلسطین آزاد ہوگا یہ قربانیاں رنگ لائے گی یہ جو ریاستی دہشت کر دیگے یہ جو crime against immunity ہے یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا